بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف رب العالمین کے لئے درود و سلام من رحمت العالمین پر موزز خواتین و حضرات السلام علیکم جنوری دو ہزار بیس میں پولیس کے ایک بہت بڑے افسر نے خودکشی کی اسی طرح چند برس پہلے گجرہ والے کے ڈیپٹی کمیشن نے بھی خودکشی کی خیال آتا ہے کتنے بڑے افسروں نے خودکشی کیوں کی دراصل یہ دونوں ڈپریشن کے مریضے اور دنیا میں ہر فرد ڈپریشن کا مریض ہو سکتا ہے میرے پاس نفسیاتی علاج کے لئے آنے والے لوگوں میں بہت بڑی تعداد ڈپریشن کے مریضوں کی ہوتی ہے آج کل یہ بیماری عام ہے اس میں فرد شدید اداسی افسردگی مایوسی ناومیدی اور بیبسی محسوس کرتا ہے مریض کے بغیر کسی وجہ کی آنسو آ جاتے ہیں اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا اسے کچھ اچھا نہیں لگتا حتیٰ کہ بیوی بچے بھی اچھے نہیں لگتے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا اور بہت سے مریضوں کے جنسی جذبات سرد پڑ جاتے ہیں اگر علاج نہ کرایا جائے تو مریض کو خودکشی کی خیالات آنے لگتے ہیں امریکہ میں تقریباً ہر سال پچیس ہزار افراد ڈپریشن کے وجہ سے خودکشی کرتے ہیں ڈپریشن کی کوئنے کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے مثلاً کسی پیارے کا فوت ہو جانا گھرے لو جھگڑے ملازمت کا خاتمہ یا کوئی صدمہ ہو سکتا ہے اب اس کا علاج کیسے کیا جائے ہمارے ہاں اس کا علاج زیادہ ادویات یعنی میڈیسن سے کیا جاتا ہے جو کہ ظلم ہے کیونکہ ایک تو میڈیسن کا اثر دیر سے ہوتا ہے میڈیسن لمبا عرصہ کھانی پڑتی ہے کم از کم ایک سال میڈیسن کے برے اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ میڈیسن چھوڑنی مشکل ہوتی ہے عموماً میڈیسن چھوڑتے ہی بیماری پھر شروع ہو جاتی ہے لوگ بیش بیش سال سے دوا کھا رہے ہیں اس کا دوسرا علاج نفسیاتی علاج ہے ڈیپریشن کا اصل علاج یہی ہے نفسیاتی علاج کی تقریباً پانچ سو قسمیں ہیں اور پاکستان میں سب سے مخصر اور موسر علاج مختصر نفسیاتی علاج کا طریقہ ہے مختصر نفسیاتی علاج کی مدد سے فرد عموماً ایک ماہ میں ٹھیک ہو جاتا ہے اب ہم آپ کو چند عام طریقے بتاتے ہیں جن کی مدد سے بہت سے لوگ شفایاب ہو جاتے ہیں نمبر ایک ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ بیس منٹ ورزش کرنے اور بیس منٹ ہنسنے سے ایک ماہ میں ڈیپریشن ختم ہو جاتا ہے نمبر دو اپنے جسم کو متحرک رکھیں گھر میں بیٹھے نہ رہیں باہر نکلیں وہ کام جو آپ ڈیپریشن سے پہلے کرتے تھے وہ اب بھی کریں مثلا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پارٹیاں کرنا ونڈو شاپنگ کرنا اور کھیل کھیلنا وغیرہ کھیلنا سب سے مؤثر ہے نمبر تین روزانہ اپنی پسندیدہ سا گرمیوں یعنی ہوویز سے لطف اندوز ہوں نمبر چار بھرپور نیند لیں یہ بہت اہم ہے نمبر پانچ خدمتیں خل کریں دوسروں کی مدد کریں کسی غریب کو کھانا کھلا دیں اس سے بھی آپ کو بہت سکون ملے گا نمبر چھے ویٹیمن ڈی استعمال کریں نمبر ساتھ چینی کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں نمبر آٹھ روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ مزہیہ فلمیں اور ڈرامیں دیکھیں مزہیہ کتب پڑیں پھر خوب ہنسیں اس سے آپ کو خوشی ملے گی اور آپ کے اداسی کم ہوگی ہنسنے سے ہمارے جسم سے ایک ہارمون نکلتا ہے جو فرد کو خوشی دیتا ہے اور ڈپریشن کو ختم کرتا ہے نمبر نو اپنی کامیابیوں کی ایک فرشت بنائیں اس میں معمولی مولی کامیاب بھی شامل کریں اسے ہر روز صبح شام پڑیں اور آپ اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں ان خوشیوں کا اس سے آپ کو خوشی ملے گی اور ڈپریشن کم ہوگا نمبر دس خدا نے آپ کو بے شمار نیمتیں دی ہیں مثلا اچھی صحت ہے اولاد وغیرہ صبح اٹھتے ہی ان نیمتوں کو شمار کریں اور ان کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کریں اس سے اداسی کم ہوگی نمبر گیارہ روزانہ صبح ماضی کے کم از کم تین خوشگوار واقعات کے بارے میں سوچیں آنکھیں بند کر کے ان کا تصور کریں تصویر کو زیادہ رنگین واضح یعنی کلیر روشن یعنی برائٹ بڑا اور قریب کر لیں اس سے خوشی کے احساسات بڑھ دیں گے اور آپ کا سورہ دن اچھا گزرے گا نمبر بارہ اپنی سوچوں کو مصوت بنائیں انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی محسوس کرتا ہے لہٰذا اچھا سوچیں نمبر تیرہ اپنے اداسی کے احساسات کو کاغذ پر تفصیل کے ساتھ لکھیں اس سے آپ پر سکون ہو جائیں گے نمبر چودہ اگر آپ کا رونے کو دل کرے تو خوب دل بھر کر روئیں خصوصاً اکیلے میں یہ کوئی بری بات نہیں اس سے فرد کو سکون ملتا ہے نمبر پندرہ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھیں کم اس کے مادہ گھنٹا اس سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے ان ساری باتوں پر عمل کریں اگر پھر بھی ڈپریشن ختم نہ ہو تو کسی اچھے ماہر نفسیات خصوصاً جو مختصر نفسیاتی علاج کا ماہر ہو سے مدد لیں آپ انشاءاللہ ایک ماہ میں ٹھیک ہو جائیں گے خواتینوں حضرات انشاءاللہ میں جلد ہی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا شکریہ خدا حافظ